موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام رائز ان شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند افبال ناظرین ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک سکسس سٹوری ہوتی ہے یعنی وہ گراس روٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ترقی کرتے ہیں اللہ تعالی ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس بلندی پہ جاتے ہیں کہ اس کی حد آسمانوں تک جاتی ہے ایسے ہی چند جو شخصیات ہیں ان میں سے ایک شخصیت کے ساتھ آج میں موجود ہوں جنہوں نے جس وقت اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو وہ ایک میڈیکل سٹور کہہ لیں یا فارما کی جو دکان ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کیا اور آج اگر ہم مختلف شعبوں کی بات کریں چاہے ہم ایڈوکیشن کی بات کریں کنسٹرکشن کی بات کریں فارما کی بات کریں کاسمیٹکس کی بات کریں ہرول کی بات کریں ہر فیلڈ میں ایک اگر ہم یہ کہیں کہ بہت ہی مستند نام ہے تو یہ غلط نہ ہوگا آج ہم موجود ہیں میڈیکم گروپ آف کمپنیز کے چیئرمن کین ایڈوکیشنل بیلی کے چیئرمن اور میڈیکم بیلڈرز کے چیئرمن خلیل احمد جنی طالبالا کے ساتھ اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام رائز ان شاہین پاکستان بہت شکریہ خلیل صاحب جیسا کہ میں نے اپنے اس پروگرام کی آغاز میں کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی سکسس اتنی کامیابی دیتا ہے سر آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے کاروبار کا آپ نے اس کی استعداد کی ہم نے ڈینسو حال پہ کھول سیل کی ایک دکان محمد اسماعیل نینی تالواللہ جو میرے والی صاحب کا نام اس سے شروع کیا نائنٹین فٹی فائیو میری عمر اس وقت گیارہ سال تھی تو آدھے دن اسکول میں جاتا تھا سین مدر سے نزدیک تھا ووکنگ ڈسٹنس پہ اور اسکول سے باپس آکے دکان کھولتا تھا والی صاحب ہمارے بہت آرام سے کاربار کے آدھی تھے دیلی میں مختصر یہ کہ وہ کاربار سے ڈیٹائر ہو چکے تھے ہم پڑھتے تھے دو بھائی تھے الیاس نینی تالواللہ تو ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اس کو کھول سیل کے کاربار کو شروع کیا پھر بڑھتے بڑھتے ہم نے ڈسٹریبوشن نیٹورک شروع کی عدویات کی پھر اس کے بعد سکسٹی سیمن میں چاس اے منڈوزا فارماسٹوٹیکل کمپنی تھی وہ خریدی اور اس سے پھر ہم نے مینوفیکچرنگ شروع کی پہلے ہم نے فیڈل بیئرے میں چار سو گس کی مکان میں فیکٹری لگائی بڑھتے بڑھتے پھر ہم سائٹ میں چلے گئے ہاٹ ہزار گس کے ہم نے پلاٹ لیا پوری کے پوری انڈسٹری وہاں پر شیپ کر دی اس طرح ٹائم گزرتا رہا پھر اتار چڑھا ہو آتا رہا پاکستان ٹوٹ گیا ہمارا بزنس وہاں پہ بھی تھا محشری کے پاکستان میں وہ تقریبا ختم ہو گیا تو زیادہ کنسنٹریشن پھر کراچی میں ہی رہی اس کے بعد سیونٹی سکس کا یہاں پر فارما ایکٹ آیا جس کو درگ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس کہتے ہیں پہلے سیونٹی تھری آیا اس میں جنرلی کر دی گئی دوا عدویات پھر اس کو اس کو اسی گورنمنٹ نے پیپلز پارٹی کی اس کو چینج کر کے دوبارہ برینڈیٹ پہ لے آئے اس میں کافی کمپنیاں بند ہوئی اور اس کے پیچھے کافی سادشی تھیں پاکستانی منفیکچروں کو ختم کرنے کی تقریباً ایک رات میں دو سو سے زیادہ عدویات بنانے والے ادارے بند کر دیئے گئے اس پر اتجاج ہوا روڑ پہ لوگ نکلے اس میں ہم بھی تھے ہمارے ورکر بھی تھے ہم پہ ڈی پی آر لگ گیا تو ہم چونکہ میں فارما کا اس زمانے میں جنرل سیگٹری تھا جو نیشنل ایسوسیشن تھی تین چار مہینے ڈی پی آر میں رہے تو اس کے بعد مکمکہ ہوا جیسے ہوتا ہے پھر واپس آئے تو عدویات کاربار کے ساتھ ساتھ ہم نے کوسمیٹک بھی شروع کرتی ہیں تو ہم نے تچمی کے نام سے یعنی ایک نیا بران انٹروڈیوز کیا اس زمانے میں بہت مشکل کام تھا ملٹی نیشن کے سامنے یا لوکل گروپ کے سامنے مگر ہم نے ایک چیز رکھی کہ اس میں قولیٹی میں ہم نے کمپرومایز نہیں کی کیونکہ ہم فارماسٹوپیکل کے منفیکچررر تھے تو ہمیں قولیٹی کے پتہ تھا اللہ نے تچمی کو اُبار دیا بہت جلد ہی ٹیلکم پورڈر پھر شیونگ کریم پھر شیمپو الگرد ہر چیز کریم ہیں سب بنتی گئیں اور چلتی گئیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک دوسرا برینڈ لیا جس کو میڈی کیم کہتے ہیں یہ میڈی کیم ابریوییشن ہے میڈیسن آف چاس اے مینڈوزا جو ہماری بیسی کمپنی تھی اس میں ہم نے ٹوٹ پیس لانچ کیا پہلا ٹوٹ پیس تھا جو میڈیکیٹڈ تھا پاکستان کی طرف سے اس سے پہلے کوئی کونسپٹ نہیں تھا پاکستانی ٹوٹ پیس کا میڈیکیٹڈ لیکن ہم نے ریسکلی دو تین سال بڑی سٹرگل کی لوگوں کو بہت بتایا مگر ملٹی نیشن کے سامنے ہم بہت جھٹکے کھاتے رہے لیکن ہم 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 امت نہیں آ رہی اور پھر چار سال کے بعد کیونکہ اس کے اندھا افکیسی تھی تو اس نے اپنا کام دکھایا اور جو ملٹی نیشن کا میڈیکیٹڈ تھا اس سے وہ بہت بہتر ہوتا اور آج تک الحمدللہ اس پر ہمارکٹ لیڈر ہیں میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیس میں اور میڈیکیم دوسرے جتنے میڈیکیٹڈ ٹوٹ پیس پاکستان میں بنتے ہیں ان سے سب سے زیادہ بکتا ہے اور پاپولر ہے کراچی سے لے کہ آپ چترال تک چلے جائیں پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں کسی دکان میں چلے جائیں کسی مول میں چلے جائیں ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا تچمی بھی پھر میڈیکیم ٹوٹ پیس کے ساتھ ہم نے میڈیکیم میں بھی دوسری رینج شامپوس وغیرہ اور جو جو چیزیں کسیمیٹک کی ضروریات ہوتی ہیں وہ کرتے گئے کرتے گئے پھر نائنٹین سیونٹی نائنٹی سیکس میں یہ وودورس کمپنی جو کہ ایک ملٹینیشن بیٹیش کمپنی تھی اس کے ہم دسٹریبوٹر بھی رہ چکے تو وہ بکنے آئی تو ہم نے اس میں بیٹ دیا تو قدرتی طور پر ہمارا بیٹ سب سے زیادہ تھا تو یہ وودورس گرائی وارٹر جو کہ بچوں کے دیر سو سال پرانی کمپنی پاکستان میں اس کا عزاز بھی ایک لوگل کمپنی کو یعنی میڈیکیم کو ملا کہ اس نے یہ خریدا اور پھر یہاں پر صرف گرائی وارٹر ہی نہیں بلکہ بچوں کی دوسری عدویات بھی انٹی بیٹکس کاف سیرپ جو پہلے نہیں بناتے تھے وہ انٹروڈیوز کی اور الحمدللہ میڈیکیم کے ساتھ ساتھ وودورس گرائی وارٹر کمپنی بھی اپنے اروج پر ہیں اب پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کنسٹرکشن کی طرف توجہ دی کیونکہ میرے کچھ شوق میں کچھ ایسا بھی تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ایک کچھ بلڈر بھی بنوں میرے خیال تھا کہ میں ایک پاکستان میں فائیو اسٹار ہوتل بھی بنا ہوں ایک ہوسپٹل بھی بنا ہوں اور اس کے لئے ظاہرت جد و جہت میرے بچوں نے بھی میرے ساتھ کی اور آج ان کی بدولت اور اللہ تعالی کی مہربانی سے ہم اس مقام پر ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملٹی نیشن سے ایک بڑے ادارے میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بہت سے ملٹی نیشن کے سامنے موڈ ورس اور میڈی کم تچ می اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن میں ہم آ رہے ہیں میڈی کم آئیکون ون ہم بنا رہے ہیں کلپٹن میں بہت جل شروع ہونے والا ہے یہ پروجکٹ اس کے علاوہ ایک صدر میں ہم میڈی کم ٹاور بنا رہے ہیں اس کے اندر شاپنگ مال بھی ہوگا نیچے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ تعلیمی ادارت کی طرف بھی توجہ دی ہم نے کین اکیڈمی پاکستان کا پہلا خود صورت ترین بورڈنگ ہاؤس بنایا کراچی میں جو 26 اکر پر ملیر کینڈ میں پرفضہ مکان میں ٹو تھاوزن میں ہم نے بنایا جہاں پر آج ڈے اسکولنگ بورڈنگ ہاؤس چل رہی ہے اور نو پرافٹ نو لاک بیسس کے اوپر ہم نے اس میں اسکولرشپ دیئے ہیں لوگ پیسے افورڈ کر سکتے ہیں پیسے دیتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ہم نے اسکولرشپ دے دیتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہر میں توجہ کی تو ہم نے ایک دوسرا اسکول چھوٹے چھوٹی جگہوں پر بنانے شروع کیا ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ اورکیڈ اسکول دی اورکیڈ اسکول کا نام ہے ابھی اس کی صرف ایک دیر سال میں چار برانچس آ چکی ہیں ایک ہم نے سٹارٹ کیا تھا کلفٹن سے پھر گولشن میں پھر نورت نازعباد میں اور اب پیسی ایچس میں چوتھی برانچ ہم نے ابھی اسی ہفتے کھولی ہے اور اس کو میرے صاحبزاد جنیت خلیل نینی تالوالا دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ پورا اسکول کا نظام ہے اور آپ کو بتایا کہ آج کل تعلیم بھی بہت مہنگی بھی ہو چکی ہے اور مشکل بھی ہوتی جا رہی ہے اب وہ نہ سات ہزار ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تعلیم دے کر ہم نے خدمت کرنی ہے اب سب اچھے خدمت اپنے جیب کی کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ وہ پرابیٹ ٹیوشن بھی دیں تاکہ ان کا گھر بار اور کاربار چلتا رہے اور صرف یہ کمانے کی انڈسٹری جو ہے کاروبار بنتے جا رہے ہیں یہ جو تعلیم کش ہوگا ہے خاص طور پر اس کو کاروبار بناتے جا رہے ہیں حجر صرف اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ کوئی ایک پرنسپل جو آپ نے اپنایا ہو جو آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے سب سے پہلے محنت محنت اور محنت دوسری چیز جو کام کریں آدمی کو ایمانداری کے ساتھ کریں اس سے آدمی اپنے آپ کو بھی مطمئن رکھتا ہے اور اپنے خریدار کو جس ہاتھ وہ مال بیچ رہا ہے وہ کونفیڈنس بیچتا ہے اگر لوگوں کو آپ ایک دفعہ کونفیڈنس بیچ کر مال بیچیں گے تو وہ خرید لے گا لیکن اگر اس میں افکیسی نہیں ہوگی اس کے اندر جو اس نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ نہیں اس کا تو دوبارہ وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا تو ہماری پہلے دن سے میری اور میرے بچوں سب کی یہی کوشش ہے کہ ہم جو چیز بنائیں وہ آل اپنیار کی بنائیں اور پوری اچھی طرح جہاں پرتال کر کے بنائیں یہ نہیں کہ ایک دم مارکٹ میں لے آتے ہم اس طرح نہیں لاتے ہم دیر دیر دو دو سال تین تین سال تک ٹرائل بیچز بناتے ہیں مارکٹ میں اب جیسے ہیئر کلر ہے اس کو بہت مشکل سے لوگ ایکسیپ کرتے ہیں ہم نے اٹالیانوں کے نام سے ہیئر کلر منایا ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنی جگہ بہت اچھا مارکٹ پکڑ چکا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر ایمانداری کا ایک جذبہ تو آپ خریدار کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے تو ہم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا تیسری اور اہم چیز وہ یہ کہ ہم بینک سے کاربار نہیں کرتے کوئی پیسہ کسی بھی قسم کا لون کسی بھی قسم کی بینک کی جو کہتے ہیں نا ایڈوانس لے کر یہ وہ ہمارے ادارے میں نہیں ہیں تو ایک سوت سے پاک ادارہ بھی اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے اور اتنے بڑے ادارے کو ماشاءاللہ چلتے چلتے وہ بغیر بینک کے کسی لون کے لوگ تاجب کرتے ہیں بڑی بات ہے کساب یہ ہوئی نہیں سکتا اتنی بڑی ادارہ اتنی بڑی ارمینیزیشن اور بینک کی کوئی لائیویلی جیز نہ ہو خلید صاحب آپ سے کتوبو جاری رہے گی چھوٹا سو اپنے واپسے کی بات با رہا ہے جو کیا کہ یہاں دیکھتے رہے ہے رائزنشاین پاکستان رائز ان شائن پاکستان جی ویورز بیوز کم باک آپ دیکھیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مہزوان ڈاکٹر بلند اقپال ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کے چیرمن خلیل احمد نینی تالوالا خلیل صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے اپنی ایک سٹرگل بتائی اور اپنی کامیابیاں بتائیں گے کس طرح آپ نے محنت کر کے آپ یہاں تک پہنچے سر محنت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا جس مقام پہ آپ اس وقت ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس مقام کو مینٹین کرنا یا اس کو مزید آگے لے جانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ایک سیڑھی پہ چڑھنا سب سے پہلے مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ وہ اتداء ہے اس میں بڑی ہنڈنسز آتی ہیں بڑے اتار چڑھا ہوتے ہیں نفر نقصان ہوتے ہیں دھوکے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے گزر گزر کے آدمی کندن منتا جاتا ہے اب جب اوپر پہنچتا ہے تو اس کے پاس دماغ میں وہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں کہ اس نے کتنی جگہ پر دھوکہ کھایا کس کس سے دھوکہ کھایا کہاں سے اس کو اچھی جمپ ملی کہاں اچھے لوگ ملے کہاں آپ کو کارباری شخصیات سے ملنے کا وہ ہوا تو اتفاق سے میں نے درمیان میں کوئی پانچ چھ سال سیاست میں بھی عصر لیا میں تحریک استقلال کراچی کا صدر بھی رہ چکا ہوں عزقر خان صاحب کی ایک زمانے میں بڑی زبرزر پارٹی ہوا کرتی تھی جس طرح آج کل تحریک انصاف سے لوگوں نے بڑی امیدے لگائی ہوئی ہیں اس زمانے میں عزقر خان صاحب سے بھی لگائی تھی لیکن جاولک کے ماشاء اللہ کے بعد سے تحریک استقلال بڑھنے کے بجائے دبتی چلی گئی کیونکہ عزقر خان صاحب نے کبھی بھی زیاوالحق کو لیڈر ہی نہیں سمجھا اور ہمیشہ ان کو مخالفتی کی اور مخالفت کی وجہ یہ ہوئی کہ زیاوالحق نے بھی پورا زور لگا کر پیپلز پارٹی اور تحریک استقلال دونوں کو برہ زبردست نقصان پہنچایا اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ساری سیاست جو ہے وہ بگر کر بدماشی اور کمائی کرپشن ہرے کو لگا دیا اس میں کہ وہ سیاست جو عبادت ہوا کرتی تھی وہ اب سیاست جو ہے وہ بزنس ہو گئی بلکہ ایک لفظ کہتے ہیں یار آپ میرے ساتھ سیاست مت کریں یعنی اس کا مطلب ہی ہے کہ کوئی بہت بری گالی ہو گئی یا میرے ساتھ بہت بری گالی ہو گئی تو جب بری گالی ہو گئی تو میں نے وہ سیاست کو بھی خیر بات کے دیا ابھی اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کوئی کسی پارٹی کے لیے کوئی نرم گوشہ اگر دل میں ہے تو کونسی پارٹی ہو گئی؟ میں پیپرز پارٹی میں مشیر اطراد سن بھی رہا ہوں لیکن اگر کچھ کچھ تھوڑا بہت اگر مجھے کسی کچھ سے کہلوانا پڑے تو پھر میں عمران خان کو تمام دوسرے سیاستدانوں میں ایک سیاستدان تو نہیں کہوں گا ایک بہتر آدمی کہوں گا کیونکہ سیاست ان کی ابھی تک کامیابی کی طرف نہیں آئی اور نہیں ایسا جسے عظر خان صاحب سیاستدان نہیں بن سکے کیونکہ ان کے دماغ میں فوجی دماغ تھا یہ عمران خان بھی سیاستدان نہیں بن سکے کیونکہ ان کے دماغ میں ایک کرکٹر ہے ایک گیم تھا لیکن سیاست کے لیے بہت ساری چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پبلک میں جانا پڑتا ہے اور پھر پبلک کا مور دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اگر آپ کوئی پروگرام بناتے ہیں جیسا کہ میں ایک کمپنی خریدتا ہوں یا ایک کمپنی نئی بناتا ہوں تو اس کی میں پوری سٹیڈی کرتا ہوں اس کی فیزیبیلیٹی رپورٹ دیکھتا ہوں اس کے اف اور بڑ دیکھتا ہوں اس میں اپ اور ڈاؤن دیکھتا ہوں پھر جا کے میں اس چیز کو شروع کرتا ہوں انہوں نے ایک تو یہ کہ سیاست میں سوائے نارے بازی دھرنے ڈانٹنے ڈپٹنے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یعنی اپنے طور پر کوئی سٹیڈ ہی نہیں کی کہ سیاست کیسے کی جا ستی ہے کیونکہ صرف سیاست سچ کا نام بھی نہیں ہے اور صرف جھوٹ کا نام بھی نہیں ہے وقت کے حساب سے آپ کو اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کرنا پڑتا ہے ہاں کرپشن ایک بیسک چیز تھی جو یہ ختم کرنا چاہتے تھے مگر میں نے چونکہ آپ کو پتھے ہیں میں جنگ میں تقریباً 10 سال سے کولم لکھتا ہوں تو میں ہمیشہ ہر چیز کا ایک تذذیر پیش کرتا ہوں اس کا حل بھی بتاتا ہوں میرے کولم میں دنیا بھر کی چیزیں آپ دیکھ لیں گے کوئی ٹوپک نہیں ہے جو میں سے چھوڑ دیا چاہے حج کا ہو چاہے کھیل کا ہو یعنی کسر ہی لکھنے لکھانے کا شوقس بچپن سے تھا یا جب چھوڑی سی فراغت ہو گئی اور آسائشیں مویسر ہو گئی تو پھر آپ نے سوچا کہ اب لکھائی کی طرف بھی جانا چاہیے انیس سو چھانے میں جب میں نے پیپلز پارٹی کو الویدہ کیا تو اب میں یہ سوچا تھا میں کیا کروں کچھ دماغ میں تو مجھے وہی گرمی تو تھی شاست کی تو اس کو میں نے پھر قلم کے ذریعے اپنی گرمی دماغ کی جو ہے انتقل عوام میں کرنی شروع کی جو میں نے ازغر خان کی پارٹی سے سیکھی تھی کہ ہم نے صحیح کام کرنا ہم نے جھوٹنے بولنا ہم نے وط کی پابندی کرنے ہا ایک چیز میں کہنا بول گیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وط کی پابندی جو آپ کی پرنسپلز ہیں جو اصول ہیں ان میں وط کی پابندی ہر حالت میں اور جو آدمی وط کی پابندی نہیں کرتا وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے وط کی پابندی سکھائی نماز کے ذریعے وط کی پابندی سکھائی روزوں کے ذریعے کہ جی آپ کب روزہ کھولیں کب روزہ رکھیں تو آپ اگر سلسلہ دیکھیں تو یہ سب اسلامی کی تعلیم ہیں جتنے بہت کی پابندی کرنا ایمانداری کرنا جھوٹنا بولنا دغہ بازی نہ کرنا کسی کو خراب مال نہ بیجنا کسی سے غلط وعدہ نہ کرنا تو اس سارے چیزیں ہم نے اسلام سے سیکھی اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہے میں نے سوچا کہ میں لکھنا شکروں پھر مجھے جنگ اخبار سے کافی دوستوں سے کیونکہ ہمارے کاسمیٹک کی وجہ سے میڈیا بھی ہمارے سامنے تھا بہت بڑے ایڈوٹائیزر بھی تو ہوں گے نا جی میڈوٹائیزر بھی تھا مشیر اطلاعات کا تو کامی صرف اطلاعات آپ کو پتا ہے میڈیا ہی میڈیا تھا ہمیں پار ٹیلی ویجن تھا سارے اخبارات کی وہ تھی تو مجھے اس کا تجربہ بھی تھا تو ابھی بھی میں آج تک جو لکھ رہا ہوں وہ اس وقت ازغر خان کے بعد اگر کوئی قوم میں عمران خان جیسا شخص آیا تو لوگوں کو بڑی امیدیں واپستہ ہو گئیں اچھا پیروں نے وعدے بھی ایسے کیے مگر میں جو بتانا چاہتا ہوں بدقسمتی صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہی مشیر لیے وہی وزراء لیے جو کہ دوسری پارٹیوں میں یا تو نکل چکے تھے یا نکالے جانے والے تھے سر کہ یہ جاتا ہے کہ لیبل چینج ہوا ہے اندر سے مال وہی ہے آپ دیکھیں نا یہ ایک سو جیسے آپ اپنی کسی پروڈکٹ کی پیکنگ چینج کر دیں اور اندر سے مالنا چاہتا ہے اندر سے مالنا چاہتا ہے وہی آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک نیم کے درست سے عام کی تلاش کر رہے ہیں کہ پرانی لوگوں سے نیا پاکستان بنانے کی کوشش ہے حجر سر آپ نے ایک کتاب لکھی صوبے کیوں ضروری ہیں اور یہ کتاب ایک ایسے وقت پر منظر عام پر آئی ہے اس کی رنمائی ہوئی جس وقت متحدہ قومی مغمت کی جانب سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ صوبے بننے چاہیے ہیں اور آپ کی تقریب رنمائی میں بہت سے اہم لوگوں نے جو سیاسی لوگ سے انہوں نے بھی تقریب کی لیکن آپ کی جو سیاسی وابستگی ہے وہ ان لوگوں سے کہیں ملتی بھی نہیں نظر آتی میری سیاسی وابستگی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے سب کا in and out پتہ ہے جب میں نے کتابی لکھ چکا ہوں اور ہر ٹاپک پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا دنیا کے دو سو سے زیادہ ممالک میں کتنے صوبے ہیں کتنی ان کی آبادی ہے اور کیوں صوبے بنائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ تقریباً ڈھائی سو تین سو پیج کی کتاب لکھی اور اس کی بڑی زبردست رونمائی کیونکہ ایک طرح سے انسائکلو پیڈیا تھا یہ پوری دنیا کا کہ صوبے کیوں بنتے ہیں اب میں چھوٹی سی مثال دوں پاکستان جب بنا تھا اس وقت نو صوبے تھے بھی سال کے دور پر انڈیا کے تیرہ صوبے تھے آج انڈیا کے چھتی صوبے بنتے ہیں کئی جگہوں پر رونمائیاں ہوئیں ڈی سی آر سی میں اور طلف جگہوں پر کافی تقاریب ہوئیں تھا شاید آپ کو پتہ نہیں انگلینڈ میں بھی ہوئی اس کے کینیڈا میں ہوئی جہاں جہاں میں گیا لوگوں نے کہا جہاں جہاں ہمارے پاکستانی رہتے تھے وہاں انہوں نے کہا بھئی ہمیں بھی کتاب دیں وہ کتاب تو میں آپ کو بتایا کہ دنیا کی انسائکلو پیڈیا ہے کہ کون سی زبانے بولی جاتی ہیں کتنی زبانے ایسا ہے ڈیٹا کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو ایک کتاب کے اندر اور اس کتاب کو میں نے اگر تعلیم اداروں کو دی جاتی ہمارے بچوں کو پتہ لگتا اب اس کے لئے اس ملک میں چار سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک ایک صوبے میں قابض ہیں وہ نہ اس صوبے سے باہر نکلتی ہیں نہ کسی کو صوبے اندر آنے دیتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں جی جو بھی ہے بس یہ ہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک صرف ان چار صوبے کی وجہ سے چل رہے ہیں اور اگر ہم نے صوبے کو بڑھا ہے تو ملک ٹوڑے آئے گا اس پانچوے صوبے کو وہ خود انہوں نے جو سب سے بڑا تھا مجھے کی پاکستان خود الگ کیا سب سے بڑا صوبہ تو وہ تھا پھر اب پنجاب اتنی بڑی آبادی بتائیں کیسے نظام ایک آدمی دو تہائی پاکستان کا جی صوبہ ہے دو تہائی اگر صرف پنجابی کو آپ لے لیجئے تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی دنیا کا وائد ملک ہے ہم آپ سے مزید گفتو کریں گی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں بات ہو رہی ہے اس کتاب کی صوبے کیوں ضروری ہیں تو خاص طور پر اس کی جو انکم ہے کیونکہ میں نے خود یہ کتاب پرچیز کرنا چاہیی خلیل صاحب سے بلکہ پہلے تو میں نے توفتاً مانگی تو انہوں نے کہا نہیں یہ توفتاً نہیں دیا سکتا اس لیے کہ اس کی جو انکم ہے یہ مختلف اورفینجز میں اور دارو سکون میں جاتی ہے تو انہوں نے کہا میں اپنی جیب سے یہ پیسے ڈال کے کتاب دے سکتا ہوں تو میں پھر میں نے خود پے کیا اور وہ واقعی میرے سامنے ہی وہ جو پیسے تھے وہ اس دارو سکون کے فنڈ میں گئے بہت بڑی بات ہے کہ اس لیبل پہ آکے اور پھر اپنی کتاب کی انکم کو بھی اس طرح ایمانداری کے ساتھ وہاں تک پہنچانا ہوئے رہا لازم چھوٹا سا وقفہ ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے شدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان موسیقا تیر آزارین ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مجھبان ڈاکٹر بلند اقبال آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں میڈی کیم گروپ آف کمپنیز کے چیرمن ہیں کین ایڈوکیشنل ویلی کے چیرمن ہیں میڈی کیم بیلڈرز کے چیرمن ہیں اور بہت سارے کاروبار ہیں جو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ایک بہت ہی نفیس انسان ہے میرے ساتھ موجود ہے خلید احمد دینی طالوالہ صاحب خلید صاحب یعنی ایک بات سمجھ میں نیا تھی اتنی بڑی امپائر اتنے بڑا کاروبار اتنی تمام چیزیں اتنی مسروفیات اتنے سماجی کام سوشل ورکس ایڈوکیشن کے کام سر یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے کا بھی کام کرنا منیج کس طرح کرتے ہیں اتنے کام ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں آپ اس کو تقسیم کر لیں کہ کتنے گھنٹے آپ نے سونا ہے کتنے گھنٹے آپ نے کاروبار کرنا ہے اور کتنے گھنٹے آپ نے دیگر معاملات نمٹانے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی برادری جمعیت پنجابی سوزاگران تیلی کا بھی چھے سال صدر رہا ہوں اسی طریقے سے میں بہت سارے اداروں میں اپنا وقت دیتا ہوں جا کر جو کہ سماجی کام کرتے ہیں خود ہمارا بھی ایک فانڈیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا پورے کراچی سے لے کر چترال تک بننو تک آپ جائیں تو آپ کو میڈی کیم کے بیڈیرز ملیں گے وہ بھی ایک سماجی کام ہے بہت سے تھانوں کی دیواریں گریوی ہوتی ہیں تھانیں مکمل نہیں ہوتے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے کوئی کوپمنٹ نہیں ہے تو ہمارا جو اظہرہ وہ ان کو مفت دیتا ہے ان کو بللنگ بنا کے دیتا ہے ان کو عدویات دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جب پاکستان نے اتنا عروج دیا دیکھیں یہ ایمپائر اللہ نے دیئے اور بہت سے لوگ آتے ہیں اور ایمپائریں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو اللہ کی راہ میں جو چیز کام کر کے جاتے ہیں برقرار رہتی ہیں مقروریت کبھی آئی آپ کے اندر وہ تو اس کی انتہا ہوتی ہے جب آدمی کو اپنی بربادی کو آواز دینی ہو تو آپ مقروریت کیا آپ کو سمجھ بیٹھیں گے یہ آپ ہی سب کچھ ہے بس شروع ہو گئی آپ کی مربادی جتنا بڑا انسان ہوتا ہے جتنا بڑا اس کا کاروبار ہوتا ہے وہ شخص اتنی کنجوس ہوتا ہے دیکھیں اگر میں کنجوس ہوتا تو اس میں اللہ برکت نہیں ڈالتا آپ یہ یاد رکھیں آپ اللہ سے کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کی برکت اس میں آتی ہے نہیں میں نے صرف ناظرین کیلئے پوچھا اس لیے کہ ناظرین میں خود پرسلی بہت عرصے سے کئی سالوں سے میں خلیل صاحب کو جانتا ہوں اور جب ہم بات کرتے ہیں سماجی کاموں کی سوشل ورکس کی مختلف انتخابات لڑنا ہو مختلف سوشل ورکس ہوں بڑی بڑی اداروں میں بڑے بڑے پیکجز اناؤنس کر دینا خلیل صاحب کو بات زفہ میں خود روکلا ہوتا تھا سر یہ جو پیکج آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے اس میں کتنا بجٹ لگے گا اور خلیل صاحب کے ادارے سے نہیں کوئی بات نہیں ایڈوکیشن بھی فری کروں گا مسیحت کی سہولیات بھی فری کروں گا سر انسان کا ویجن کیسے بڑاڈ ہوتا ہے اس طرح ایک آپ بہت ہی بڑاڈ ویجن رکھتے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سپیکٹرم کی تو بہت ہوجی سپیکٹرم پر آپ کام کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ تعالی جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو ہی یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں ورنہ پیسے جیب سے نکالنے میں جتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی ڈالنے میں جتنی آسانی انسان کو ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی کوئی جانور کی کوئی جیب نہیں ہے لیکن وہ صبح نکلتا ہے شام کو اپنا کچھ نہ کچھ کھا پی کے جا کے آرام سے سو جاتا ہے انسان اور چونٹی یہ دونوں ایسے جن کو اللہ پر یقین نہیں ہیں اس لئے وہ جمع کرتے ہیں لیکن انسان کو پھر اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں لگائیں ہیں جیسے زکاة ہے خیرات ہے صدقات ہے یہ آپ کی بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحرونی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو پہلے آپ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے چیزوں کو ادا کریں آپ مدرسے بنائیں مساجم بنائیں جو آپ درخت لگائیں سرکے بنائیں کوئیں بنائیں تھر میں ہم نے تقریباً میرا خالل اللہ بہت دس ہزار ہینٹ پم لگائیں پورے تھر اور اس میں سندھ کی مطلب فلاہی کاموں سے اللہ تعالی بھی عجر دیتا ہے اور اللہ تعالی کاروبار میں بھی برکت دیتا ہے سر اب کچھ آتے ہیں تعلیم کے شعبے کی طرح اب چاہے ہم کی این اکیڈمی کی بات کریں ہم اور کیٹ اسکول کی بات کریں خاص طور پر اگر میں کی این اکیڈمی کامپس کی بات کروں جو پہ چھبیس اکڑ پہ محیط ہے میں نے تفصیلی دورہ کیا اور جس طریقے سے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے جس کے اندر بٹنیکل گارڈن بھی ہے جس میں زو بھی ہے جس میں ہر چیز یہاں تک کہ مسجد تک موجود ہے بزو خانہ موجود ہے اور ہر چیز ہائیلی مینٹیند اوریٹوریم موجود ہے بچوں کی ٹریننگ کے لیے جو تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ پر فضا مقام صرف کیسے ذہن میں آیا کہ ایک ایسا سکول بنایا جائے جو کہ موڈل سکول ہو جہاں بچے اگر رہے تو انہیں اپنے گھر کی کمی تک فیل نہ ہو یہ سند مدرسے میں میں پڑھتا تھا یہ تقریباً چھوٹا موڈل سند مدرسے کا ہے اور یہ ایتھے سن لاہور کا پڑا موڈل ہے ایڈوانس جسے کہتے ہیں جس میں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں فوٹبال کا گراؤنڈ بھی ہے تو یہ جماغ میں آتا تھا کہ یہاں کراچی کے بچے جو ہیں باہر جا کے پڑھتے ہیں باہر جانے میں والدین کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں کہ بچے جو جل ہونا ہیں پتہ نہیں کیسے جائیں گے باہر انگلینڈ میں پڑھیں گے کوئی ایسا انوائرمنٹ یہاں پر بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے اگر ہے تو کور لاہور میں وہ بھی بہاری ہے ایک طرح سے کراچی سے تو اس کی فیزیبلیٹی نہیں بنتی تھی کمائی ہونے گی کیونکہ اتنے بہاری چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے یا تو آپ لاکھ روپے فیز لیں جو کہ باہر لوگ لیتے ہیں ایک ایک سمسٹر کی فیزے جو تھے لاکھ روپے ہوتی ہیں پاکستان میں تو کوئی نہیں دے گا تو میں نے سوچا کہ انجیو بنا کر اس کو میں شروع کر دیتا ہوں جب میں نے لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا بہت کم عرصے میں سکول تعمیر کیا گیا اور دیکھ کے یقین نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی عراضی اور اتنا ہائیلی سپیشلائز سکول اور اتنی کم وقت میں دیکھیں آپ کوئی چیز کی میند کرنے جائیں تو ہر چیز ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میں نے جو ٹھیکہ دیا اس میں ڈھائی تین سو مزدوروں کو رہنے کی جگہ دی اور ان کو کینٹین دے دیا بات فروم ان کی فیسلیٹیز دے دی اور اس کو پندرہ مہینے کا ٹارگیٹ دیا کہ یہ چار بیلڈنگ ہیں آپ نے مجھے بنا کر دینی ہے مین پورڈنگ ہاؤس لائیبری ایک ایڈمی بلوک اور ایک چھوٹا سا جم نیزیم بعد میں ہم بناتے رہیں گے جو اوڈو ٹوریم وغیرہ جو چیزیں لیکن لینڈسکیپنگ لینڈسکیپنگ اس سے نتیجہ اور ایک شرط رکھی کہ یہ آپ نے اگر پندرہ مہینے میں مکمل کیا تو رہنا سہنا کھانا سب پھڑی کوئی آپ سے چارج نہیں ہوں اور اگر پندرہ مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یہ کئی کروڑ روپے آپ کو دینے پڑیں گے تو آپ دیکھیں نا ہم نے ان پر ذمہ داری ڈالی اس ساتھ میں اٹریکشن دی ہمیں یہ تھا کہ ہم جون سے پہلے اپنی کلاسس شروع کر لیں کیونکہ یہ بورڈنگ ہاؤس جو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا بیٹی سسٹم میں جون سے کلاسس میں لوگوں کے داخلے ہوتے تھے اور جنوری نائنٹی نائنٹین میں میں شروع کیا تھا تو دو ہزار چھے جون کو انہوں نے ہمیں ہمیں ہندوور کر دی چھے جون دو ہزار سن دو ہزار کو آپ کو ہندوور دی مارچ میں شروع کیا تھا تو جب انہوں نے ہندوور کیا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بن سکتا ہے پندرہ مہینے میں تو جب لوگ ہم اس کی ایڈوورٹیزمن کر رہے تھے چھے مہینے بعد ہی یعنی سمالین نائنٹی نائن میں ہم کر رہے تھے تو لوگ آکے کہتے ہیں یہ تو جنگل ہے یہ تو جنگل ہے کہ کیسے بن جائے گا جی اس سال کیسے کلاسس ہوں گی ہم نے کہا آپ دیکھیں آپ جا کے داخلہ تو کرائیں تو ڈرتے ڈرتے لوگوں نے جو ہے وہ داخلہ کرانے شروع کیے اور واقع ہم نے پہلی آگست ہمیں کلاسس آن کر دی اچھا سر کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں ناظرین کو خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے اور کامیابی کے حوالے سے دیکھیں اب شہر کی طرف بھی آؤں گا کہ ہم نے آرکیٹ اسکول کو جو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ملیر تک پہنچنا کے لیے نا لوگوں کو مہت زیادہ ٹائم لگتا تھا لہذا ہم نے اس کین اکیڈمی کی دوسری برانچے یہ آرکیٹ اسکول کے نام پہ شروع کی تاکہ یہ ہے کہ وہ ایک ووڈنگ ہاؤس تک رہے یہ ڈے اسکولنگ میں ہی رہے گا میند کہنا یہ ہے کہ جو قومیں پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتی یا جو قومیں اپنے بچوں کو تعلیم سے ہراستہ نہیں کرتی وہ ہمیشہ دنیا میں کٹ کے رہ جاتی ہیں ان کو سیاستدان بیچ کے کھا جاتے ہیں یا مطلبی لوگ ان کو بے وقوب بنا بنا کر ان کے اساسوں پر قبضہ کر لیتے ہیں جیسا اب آگستان میں ہو رہا ہے یہ ستر سال کا تذزیہ ہے کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے آتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے تعلیمی میں اس سے پہلے بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے اس کو مذاق بنایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسکول بلکل لا وارث ہو گئے تو نیشنلائز کر کے اسے پر آگے اب ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلم ہے گورنمنٹ ان کو جگہ نہیں دیتی ہے حکومت کے کوئی پروگرام نہیں ہے کہیں پہ گورنمنٹ اسکول کی عمارتیں جو ہیں ایک طرح سے برباد ہو چکی ہیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں وہاں کوئی بچے پڑھنے بھیجتا نہیں ہے کیونکہ وہاں تعلیم نہیں ہے اسات ازہ ایسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی بھیر بکریوں کی طرح تو ہمارے ملک میں جب تک کوئی سلسلہ تعلیم کا صحیح طرح سے نہیں بازابتہ طور پر شروع ہوگا تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا اور حکومت کو میں یہی کہتا ہوں عمران خان صاحب کچھ بھی نہ کر سکیں کم سے کم پان سال میں اسکول کالیجوں کی بنیادے لگوا دیں حکومت کو کہیں یہ سرکاری جو اسکول بند پڑے ہیں یہ ان کو نجیداروں کے ہاتھ فروک کر دیں تاکہ حکومت کو پیسے مل جائیں اسکولوں کی واپس نشکاری کر دیں اسکول تو کسی اور کے تھے گورنمنٹ کی تو نہیں تھے سسٹم بہتر ہو سکے لوگ پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں اور جہاں بچے دیکھیں ریسٹورنٹ میں کہاں جاتے ہیں جہاں کھانا اچھا ہوتا ہے اسی طرح بچے کہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے جہاں تعلیم اچھی ہوتے ہیں جہاں سات ازہ اچھی ہوتے ہیں جہاں کی فیکلٹی اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم نے اس میں بھی کوئی میار میں کمپرومائز نہیں کیا جیسا آپ نے کہا بورڈنگ آؤس ہمارے ڈے سکولنگ میں جا کر آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہم نے بچوں کو بالکل سٹک رکھا ہوا کہ تعلیم ساتھ ساتھ ہنر سکاتے ہیں ساتھ ساتھ گیم ایکسٹر کرنس ہیں یہی صرف نہیں کہ تعلیم دیں وہ چلے جائیں نہیں بہت ساری چیزیں ہم ناظرہ قرآن کی تعلیم بھی اس میں موجود ہے یعنی ہم جو تعلیم کی بھی دے سکتے ہیں دونوں طریقے سے بچوں کو ایک بہتر شہری بنا رہے ہیں شکریہ خلیل صاحب بہت اچھا لگ آپ سے گفتو کر کے بہت بچ سیکھنے کو ملا ناظر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اتفاع کو اجازت دیجئے اور بہت رہل کیکہ اللہ حافظ